اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جی سی مین کمپس اور جی سی اپلیکیٹڈ کالجز کے سٹوڈنٹس کے لیے کورس اپلوڈ کریں ایڈوانس سٹری کا اور یہ جو ایڈوانس سٹری کا کورس ہے یہ بی ایسی سمسٹر کے سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں اور ایم سی سمسٹر کے سٹوڈنٹس بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ پر یہ سارے کے سارے لیکچرز بنا رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سارے سارے کلاسمنٹس کو ویڈیو لیکچرز کا لنک شیئر کیا کریں تاکہ سب کو بیس سے بیس کانٹنٹ ملے کیونکہ یہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ ہم سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ پر اپلوڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو یہ چیزیں ٹف لگتی ہیں اس لیے آپ کو ہم بولتے ہیں کہ آپ سب کو شیئر کیا کریں تاکہ سب کو بینیفٹ ہو سکے سب کو فائدہ ہو ہمارے لیکچرز کا آپ کو اڈوانس اٹھری مشکل لگتی ہے تو ہم آپ کے لئے ایزی سے ایزی چیزیں بنا کے جو وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو لازمی شک کیا کریں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کورس ہے یہ مین کیمپس کے سٹوڈنٹس بھی لیکچرز لے سکتے ہیں اور اپلیکیٹیڈ کالیچز کے بھی کیونکہ ہم پوری اوٹلائن کو کور کرواتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایڈوانس اٹھری کے کورس کو کورڈ کروارے ہیں اس کے ساتھ ہم نے آپریشن ریسرچ کے لیکچرز بھی آپ کے لئے اپلوڈ کی ہوئے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ بکس کے لیکچرز سٹارٹ کریں گے آپ کے لئے اور بہت سے پیپس کے سلوشن بھی آپ کے لئے اپلوڈ کیے شاہی جیسے میڈ ٹیم کے جو مین کیمپس کے پیپس ہوتے ہیں وہ ہم اپلوڈ کریں گے اور فائنل ٹرم کے پیپر بھی ہم آپ کے لئے اپلوڈ کریں گے لیکن ہم یہ سائی چیزیں تب کریں گے جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہمارے کام کو پرموڈ کریں گے کیسے آپ نے پرموڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے سارے سارے کلاس میٹس کو یہ جو لیکچرز ہیں ان کا لنک شیئر کیا کریں تاکہ سب کو یہ لیکچرز مل سکیں اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ آن لائن ٹویشن کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ بھی یوٹیوب کمنٹ باکس پہ آکے ہمیں بتا سکتے ہیں ہم ان کو آن لائن ٹویشن کلاسز دے دیں گے ٹک ہے آن لائن ٹویشن کلاسز کا ہمارا پر پروسس ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اس کے ساتھ ایسے سٹوڈنٹ ان کو کوئی بھی ایشو ہے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ یوٹیوب کمنٹ باکس پہ آئیں اور ہمیں وہاں پر جو بتائیں کہ آپ کو کیا ایشو آ رہا ہے ہم آپ کو کلیر کر دیں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ وٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ہم ان کو ایڈ کر دیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکچر آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ایک تھیرم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم دو کرولریز بھی دیکھیں گے تو آپ نے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھا کریں پورا کمپلیٹ لیکچر دیکھا کریں سنا کریں کیونکہ وہ سے ہم پوائنٹس رہے ہیں ساتھ ساتھ بچوں کو بتاتے رہتے ہیں تو بچے اکثر مس کر دیتے ہیں دھرم کی سٹیٹمنٹ پر موف کرتے ہیں فورا ان انفانائٹ کارڈینل نمبر ایلپا پروف دیٹ ایلپا پلس ایلپا ایکل کس کے ایلپا کے ہے لاس ویڈیو لیکچر میں ہم نے پروف کیا کیا تھا کہ ایلپا آپ پر پاس کیا ہے انفانائٹ کارڈینل نمبر تھا اور ہم نے پروف کیا تھا کہ ایلپا 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 ایکل کس کے ایلپا کے اور آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ ایلپا پلس ایلپا ایکل کس کے ایلپا کے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لیٹ کرتے ہیں کہ سیٹ ای ہے آپ کے پاس سیٹ ای آپ نے کہہ لیے لیا 1 2 3 5 up to so on یعنی کہ آٹ نمبر کا آپ نے سیٹ لے لیا اور سیٹ بھی آپ نے ایون نمبر کا لے لیا یعنی کہ 2 4 6 up to so on then a intersection b equal کس کے ہوگا 5 کی ہوگا but a union b equal کس کے ہو جائے گا a union b equal آجے گا 1 2 3 up to so on یعنی کہ نیشنل نمبر آپ کے پاس آجیں اور آپ کو پتہ ہے نیشنل نمبر کی کارڈینلٹی کیا ہوتی ہے alpha ہوتی ہے also a equivalent ہونا چاہیے n کے اور b بھی equivalent ہونا چاہیے n کے اور یہاں پر a کی کارڈینلٹی کیا ہے alpha ہے اور b کی کارڈینلٹی بھی alpha ہے اس کی ریزن کیا یہ سائے چیزیں اب آپ کو ایکسپلین کرنے دکھیں کہ آپ نے پڑا ہے کہ آپ کے پاس 2 اگر آپ disjoint set لیتے ہیں pairwise 2 disjoint آپ set لیتے ہیں 2 sets ہیں آپ کے پاس جو کہ pairwise disjoint ہیں تو ان کا intersection کیا ہوتا ہے 5 ہوتا ہے اور ان کا جو union ہے وہ نیشنل نمبر آئی کا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے set لے لی ہیں آپ set آپ نے a چلی ہے وہ odd numbers کا لی ہے set b جو ہے even numbers کا لی ہے آپ کو پتہ ہے odd numbers اور even numbers کا جب union لیں گے numbers کو proper لیا ہے آپ نے کوئی بھی numbers skip out نہیں کیا تو آپ نے جب a اور b کا union لیا ہے تو آپ پہ پاس national number آگیا جبکہ آپ نے ان کا intersection لیا تو آپ پہ پاس pair آگیا اب آپ کو بتا ہے national number جو ہے اس کی cardinality کیا ہے alpha ہے آپ نے proof کیا کہنا ہے کہ alpha plus alpha equal کس کیا ہے alpha کے اگر آپ یہاں پر یہ چیز ہے یہاں پر ہم mapping اگر define کرتے ہیں a کی equivalent ہونا چاہے n کے national number کے ہاں یہاں پر ہم mapping define کریں گے اور ہمارے پاس proof آ جاتا ہے یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے proof نہیں کرنی ہمیں پتا ہے کہ set a چوہے کیونکہ ہم نے چھوٹی سی چیز proof کرنے یہ جو ہمارے پاس equivalent کی چیزیں ہیں یہ ہم already proof کر چکے گی اگر ہم یہاں پر proof کرتے ہیں کہ a equivalent ہے n کے تو اس کے لئے پھر ہمیں mapping define کرنی پڑتی ہے اور ہمارے پورا process کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنا lengthy question یعنی کہ ہم ہم یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ جو a ہے basically a کیا ہے subset ہے natural number کا تو a equivalent ہوگا natural number پہ یعنی کہ a اور n کی جو mapping ہوگی وہ کون سے mapping ہوگی objective mapping ہوگی اگر a equivalent ہے n کے n کی cardinalty کیا alpha ہے اگر n کی cardinalty alpha ہے چونکہ a equivalent ہے n کی n کی cardinalty alpha ہے تو a کی cardinalty بھی alpha ہوگی یہ چیزیں آپ previous ویڈیو lecture میں دیکھ چکے ہیں اگر دو set equalent اور ان کی cardinalty کیا ہوتی ہے equal ہو جاتی ہے تو a equivalent n کی cardinalty alpha ہے تو a کی cardinalty بھی alpha ہوگی اسی طرح سے آپ پتا ہے b آپ کے پاس سب set ہے natural number کا اور b equivalent ہے n k نیشنل number کی cardinalty alpha ہے تو b کی cardinalty بھی کیا ہوگی alpha ہوگی اس لئے یہاں پر ہم نے لکھا ہے cardinalty of a alpha ہے cardinalty b b alpha ہے اور آپ کو پتا ہے کہ a اور b کا union لیں گے تو n آجاتا ہے اور اب آپ اس کی cardinalty لیتے ہیں cardinalty of a union b equal cardinalty of n جب ہم نے cardinal arithmetic دیکھا تھا تو وہاں پر میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ union آجا تو cardinalty یعنی دو set کی اور ان کا union پڑا ہو تو آپ cardinalty کو لکھ سکتے ہیں cardinalty of a plus cardinalty of b equal cardinalty of n یعنی کہ آپ نے اس چیز کو union b cardinalty لکھ ہوئی whole cardinalty یہاں پہ بتایا cardinalty b بھی آپ پہ پاس alpha ہے alpha plus alpha k equal k cardinalty of n آپ پہ پاس alpha ہے اور یہی اپنے چیز پروف کرنی تھی آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگا ایک کرالری دیکھتے ہیں پھر ہم ایک اور کرالری دیکھیں گے ہم نے دو کرالری دیکھنی ہیں کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں تھی تو آپ سے پھوس سکتے ہیں اس کے لئے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا فیڈبیک مست یا کہیں کہ ہمارے lecture سمجھ آرہے یا نہیں آرہے ٹھیک تو اب دیکھنے ہم کرالری دیکھنے لگے ہیں کرالری ہمارے پاس کیا ہے cancellation لہ under ملٹیپکیشن ہولڈ کرتا ہے کارڈینل نمبر میں یا نہیں کرتا ہے یہ چیز اس طرح سے پوچھ جا سکتا ہے لیکن آپ سے یہ پروف ہی پوچھا سکتا ہے تو پروف کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ cancellation law under ملٹیپکیشن ہم کر رہے ہیں اور cancellation law under ایڈیشن بھی ہم دیکھیں گے کہ کارڈینل نمبر پہ cancellation law under ایڈیشن ہولڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن سب سے پھل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ cancellation law under ملٹیپکیشن کس طرح سے ہولڈ نہیں کرتا کارڈینل نمبر پہ اس کے پروف کی طرح موپتے یہ چیز ہم پروف کر چکے ہیں اور ہم اس میں نمبر 1 کا نام دے رہے ہیں اگر cancellation law ہولڈ کرتا ہے انڈر ملٹیپکیشن کارڈینل نمبر پہ تو پھر کی ہوگا آپ پتا ہے alpha نیشن نمبر کی کارڈینل ٹی ہے اور یہ بھی alpha نیشن نمبر کی کارڈینل ٹی ہے ایکل کس کے alpha کے یعنی کہ آپ سے cancel ہو جائے گا this implies next آپ پہ 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 جگہ alpha equal alpha کے cancellation لائے سے لگتا ہے تو then آپ پہ 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 ہوا 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 جگہ 1 کے اب alpha کس کی کارڈینل ٹی ہے نیشن نمبر کی ایکل کس ہوا سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ نیشن نمبر کی جو cardinalty نیشن نمبر کی اگر cardinalty 1 آ رہی ہے تو 1 کا مطبع ہے کہ singleton set یعنی آپ پہ پہ سیٹ نیشن نمبر ہے اس میں کتنے elements ہیں ایک element ہے single set اور آپ کو بتائیں نیشن نمبر کبھی بھی single set نہیں ہو سکتا نیشن نمبر میں infinite many numbers ہوتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے کہ cancellation law hold نہیں کرتا cardinal numbers پہ under multiplication i hope کہ آپ کو سمجھ آگیوگی کہ under multiplication کس cancellation law hold نہیں کرتا cardinal numbers پہ اب ہم under addition بھی دیکھ لیتے ہیں کہ cancellation law hold کرتا ہے یا نہیں کرتا cardinal numbers پہ تو دیکھے students اب ہم proof کرنے لگے ہیں کہ cancellation law under addition hold کرتا cardinal numbers پہ یا نہیں کرتا تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں cancellation law under addition does not hold in cardinal number یہ بات ہم proof کرنی ہے تو ہم کس طرح سے proof کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے under multiplication کیا تھا اس طرح سے under addition ہم کر لیتے ہیں اس کے proof کی طرح move کرتے ہیں as we know that alpha plus alpha equal کس کے alpha کے یہ چیز ہم proof کر چکے ہیں اب ہم نے اس ویڈیو ریکش میں یہ چیز پروف کیا کہ alpha plus alpha equal کس کے alpha کے ہیں تو یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے alpha plus alpha ہے تو ہم یہاں پر alpha یعنی کہ alpha کو دونوں سائیڈ پر سپریکٹ کرتے ہیں alpha minus alpha ہو جگہ alpha minus alpha یہاں پر cancel یعنی alpha equal ہو جگہ 0 کے اگر alpha equal ہے 0 کے alpha کس کی cardinalty ہے آپ کو بتائے alpha 0 کا مطب ہے کہ national number میں کتنے elements ہیں ایک element نہیں ہے یعنی 5 اور آپ کو بتا ہے national number میں infinite many elements ہوتے ہیں یعنی کہ national number کی cardinalty empty set نہیں ہو سکتا تو یہ تو آپ پاس impossible چیز ہے تو that's why cancellation law und addition hold نہیں کرتا cardinal numbers پہ I hope شروع سکتا سے exam میں اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں کرالری at a time آ سکتی ہیں اس طرح سے بولا جا سکتا ہے cancellation law under addition and multiplication does not hold in cardinal numbers یعنی کہ یہ بول سکتا ہے کہ یہ چیز پروف کریں ٹھیک اور mcqs میں بھی چیز پوچھے جا سکتی ہے یعنی کہ اگر یہ دونوں کرالری at a time ایک ساتھ پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ کو marks مل جائیں گے ٹھیک اور اگر آپ کے پاس کرالری mcqs میں آتی ہے تو بھی چیز میں بتا چکی ہوں اس کے ساتھ آپ کو theorem بھی میں نے آپ کو کروائے ایلفہ ڈوٹ ایلفہ ایلفہ والا اور ایلفہ پلس ایلفہ ایلفہ والا یہ دونوں جو theorem ہے یہ ایلفہ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یعنی کہ ایک question میں یہ دو theorem آج ہیں اور الگ الگ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے میرے شانل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو چھ لگتے تو لائک یا کریں اور نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم اور چیزیں پڑھیں گے کارڈینل نمبر سے لیٹھیں اوکی سٹوئنٹس اللہ حافظ